23rd of February 1991 کو کنن پوشپورا کا واقعہ ہوا اور کنن پوشپورا کے اندر جو ہے وہ 100 خواتین ان کا ریپ کیا گیا 34 سال کے بعد بھی اس کی جو انکوائری ہے یا اس کی کوئی جو انویسٹیگیشنز ہے آج بھی کوئی بندہ گرفتاد نہیں ہوا اس کے اوپر یہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایسی خواتین کی ہے کہ جن کو اپنے ہسپنڈز کے بارے میں نہیں پتا کہ آیا وہ زندہ بھی ہیں انٹرنیشنل ویمن ڈے پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاف ویڈیو کے فنومنن کو یا ہاف مدر کے فنومنن کو ہائی لائٹ کیا جاتا دیکھیں یہ جو ابھی کا یہ واقعہ ہوا ہے یودمپور میں دو خواتین کو گرفتار کیا ہے اور ایک ایسے بے بنی آدل درماد کی پر ان کو جو ہے وہ ارسٹ کیا ہے تو فی میلز کے حوالے سے اگر کشمیر میں آپ دیکھیں تو ریپ کو ایک وکٹم کے طور پر کشمیر کے اندر استعمال کیا گیا ہے اور اس پر انٹرنیشنل ریپورٹس موجود ہیں جنہوں نے اس چیز کو انڈورس کیا ہے کہ کشمیر میں ویمن جو ہے وہ اس کو ایک ویمن کے ریپ کو از ایک ٹول کے طور پر جو ہے وہ انڈین ایڈمنیسٹریشن انڈین آتھارٹیز اس کو استعمال کرتی ہے اس کے کئی اویڈنسز میں دے سکتا ہوں سال کے طور پر 23rd of February 1991 کو کنن پوشپورا کا واقعہ ہوا اور کنن پوشپورا کے اندر جو ہے وہ 100 خواتین ان کا ریپ کیا گیا گینگ ریپ ہوا انڈین ملیٹری نے کیا اور اس میں جو خواتین کی جو عمر تھی وہ آٹھ سال کی بچی سے لے کر کوئی 80 years plus تک بوڑی خواتین بھی جو موجود تھی اور چونتیس سال ہو چکے ہوئے ہیں چونتیس سال کے بعد بھی اس کی جو انکوائری ہے یا اس کی کوئی جو انویسٹیگیشنز ہے آج بھی کوئی بندہ گریفتاد نہیں ہوا اس کے اوپر جو اتنا بلیٹنٹ ہے اور اتنا اوپن جو گینگ ریپ جو ہوا ہے تو اس سے ہی اندر اور اس کے علاوہ بھی ملٹپل ٹائم جو ہے وہ ایسے واقعات کشمیر میں ہوتے رہے جس میں خواتین کی استعمائی زیادتی ہوئی اور ان کے ساتھ یہ جو ریپ کو ایسے ہتھیار جو ہے وہ استعمال کیا گیا اور پھر ان کی گریفتیاریاں کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر آپ تعداد دیکھیں تو کوئی 23000 میں ایک فگر دیکھ رہا تھا کہ وہ خواتین ہیں جو بیوہ ہو چکی ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں وہاں کے جو مرد ہیں وہ ڈسپیئر ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے ویئر ایبورٹس کا نہیں پتا تو جو خواتین ہیں وہ ایک ہاف ویڈو کی صورت میں یا ہاف مدر کی جو لائف ہے وہ گزار رہی ہے ہاف ویڈو ایک بہت بڑی تعداد میں کشمیر کی خواتین میں کوئی 23000 سے زائد خواتین جو ہے وہ جن کو آپ ہاف ویڈو یا ہاف مدر کی کٹیگری کے اندر جو ہے وہ کلاسیفائی کر سکتے ہیں یہ وہ خواتین ہیں جن کے جو ہس بینڈز ہیں ان کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا وہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل اگر ان کی کوئی کمیٹمنٹس ہیں اس پہ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایسی خواتین کی ہے کہ جن کو اپنے ہس بینڈز کے بارے میں نہیں پتا کہ آیا وہ زندہ بھی ہیں وہ جو ہے وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں تو وہ ایک لحاظ سے ایک لمبو میں اور ایک ایسی کیفیت میں وہ زندگی ازار رہی ہیں وہ خواتین چاہے وہ ہاف مدر ہیں یا ہاف ویڈو ہیں جن کو اپنے عزیزوں کا جن کو اپنے پیاروں کا یہ پتا نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں تو یہ ایک کونسپٹ جو ہے یا یہ ایک ایسا ٹریجک فنومنن ہے ایسا ایک پینفل فنومنن ہے شاید دنیا میں یہ کم یہ دیکھنے میں آتا ہے اس طرح کی ٹریجڈی جو ہے وہ آج تک بھی ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہیں ان کی وہ حیات ہیں وہ نہیں ہیں تو اس لحاظ سے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے ساتھ جو ایک پرسیکیوشن ہے یا خواتین کی جو ریپریشن ہے اس کے حوالے سے یہ ایک ورسٹ کیس ہے اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ چند دن پہلے انٹرنیشنل ویمن ڈے اوبزر ہوا ہے اور یہ اس دن کا تقاضی تھا کہ انٹرنیشنل ویمن ڈے پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاف ویڈو کے فنومنن کو یا ہاف مدر کے فنومنن کو ہائی لائٹ کیا جاتا اور جو کنسرن کوارٹرز ہیں جو انٹرنیشنل باڈیز اور آرگنائزیشنز ہیں اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور انڈیا کو کمپل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کے پیاروں کے ویر آباؤٹس جو ہے ان کو بتایا جائے تاکہ وہ اس اگنی سے اس پرپیچول اگنی سے باہر آسکیں